بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوار میں آج میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں سٹیم روست کی ریسپی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے روست ٹیم کیا ہے اس کو میں نے فرائی نہیں کیا اور اس کی لکھ دیکھیں کلر دیکھیں اور اس کا ذائقہ تو ہے ہی لائے جواب تو اس کے لئے ہم نے کوئی بھی سٹیمر یوز نہیں کیا اور دیکھیں یہ اتنا سوفٹ اور جوسی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آسانی سے ڈوٹ رہا ہے اور اس کو میں نے سرف کیا ہے نان اور ہری چٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے کا بندہ ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے تو آپ نے ریسپی کو فالو کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سا یہ سٹیم روزٹ تو اس کے لئے میں نے لے لی ہے ایک مرگی لی ہے میں نے جس کا وزن تقریباً ایک سے سوہ کلو کے درمیان ہے اور دیکھیں میں اس پر گہرے گہرے کٹ لگا رہی ہوں پہلے چکن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کے جو کٹ لگا رہی ہوں ان کی دیکھیں گہرائی کتنی ہے اچھے خاصے گہرے کٹ لگانے ہیں اور ان کٹ کے درمیان آپ نے فاصلہ لکھنا ہے تقریباً ڈیٹھ انچ تو اسی طریقے سے گہرے گہرے کٹ ہم دوسری سائٹ پہ بھی لگا لیں گے کوشش کیا کریں گے آپ کام چھوٹے موٹے جو ہیں چکن کے آپ خود کر لیا کریں کیونکہ آپ بہت اچھے سے اپنے کچھن میں کام کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ کٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اس میں مثالہ فیل کریں گے وہ اس کی بونز تک چلا جائے اور بہت اچھا سا فلیور ڈیویلپ ہو جائے اب اس کی بیک سائٹ پہ بھی کٹ لگا لیں گے آپ نے چوری یا چاکو تیز لینا ہے تاکہ کٹس اچھے سے لگیں اس طریقے سے ہم دیکھیں اس کی بیک پہ بھی کٹس لگا رہے ہیں اور لگز پہ بھی لگا رہے ہیں اور اسی طریقے سے دیکھیں ہم اس کے جو پر ہوتے ہیں وہاں پہ لگا لیں گے تو یہاں پہ ہماری چکن کے کٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں بہت گہرے گہرے سے کٹ لگائے ہیں میں نے اب چلتے ہیں اس کی میرینیشن کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک یا اکارڈنگ ٹو گئر ٹیسٹ ایک ٹیبل سپون ہی لوں گی میں یہاں سرک میچ کا پاوڈر اور اس کے علاوہ اس میں شامل ہوگا کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹیسپون چھوٹا چائے والا چمچ چاہیے اور ہاف ٹیسپون میں ڈالوں گی اس میں حلدی تاکہ کلر بھی اچھا سا آئے گرم مسالہ ایک ٹیسپون شامل کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈالنے لگی ہوں تکہ مسالہ ہے میرے پاس یہاں پہ تو ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے کسی بھی اچھے برینڈ کا آپ تکہ مسالہ لے لیں تو یہ شامل کر دیں اور اس میں جائے گا اب یہاں پہ ہے میرے پاس کالی مرچ کا پاورڈر اور یہ جائے گا ایک ٹیسپون کے برابر اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ہے میٹ ٹینڈر آئیزر یہ عام طور پر ہر جگہ سے اویلیبل ہوتا ہے اور یہ میٹ کو ٹینڈر اور جوسی کر دے گا چکن کو تو یہ جو ہے لازمی ڈلے گا تو سوا کلو کی چکن میں یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں ایک ٹیسپون کے برابر یہی کافی ہوگا تو ایک باورڈ لیا ہے میں نے اور اس میں ڈال دی ہے میں نے سو گرام دہی تقریباً ایک کپ کے برابر اور دہی کو اچھے سے پھینٹیا ہے اور اس میں جائے گا تین لیمو کا رس اور اس کے علاوہ ادرک لسن کا پیسٹ اس میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور جو تمام مثالیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں اس کی میرینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے یہی مثالیں جائیں گے اس کی میرینیشن میں اور اس کی خوشبو اور ذائقہ اتنا مزے کا ہوگا کہ اب کا پورا گھر اس کی خوشبو سے مہک اٹھے گا تو اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ نمک اور میرچ اور باقی مثالیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو یہ دیکھیں میرینیشن میں ہم نے یہ مرگی ایڈ کر دی ہے جو ہم نے کٹس لگا کے رکھی تھی اور اس کی لیگز کو میں نے اچھے سے بان دیا ہے تاکہ جب ہم اس کو سٹیم کریں تو اس کی شیپ بھی خراب نہ ہو اور ہمیں اس کی سائیڈ چینج کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس کی لیگز کو آپ نے اچھے سے بان دینا ہے تاکہ یہ کھلنے نہ پائے بہت اچھے سے میں اس پہ میرینیشن کروں گی کٹس میں لگاؤں گی بیک پہ لگاؤں گی بہت اچھا سا مساج یہاں پہ چکن کا ہو چکا ہے اس کو میں رکھ دوں گی چار سے چھے گھنٹے کے لیے تقریبا فریج میں رکھ دیں کیونکہ موسم اب گرم ہے تو یہاں پہ چھے گھنٹے ہو چکے ہیں دیکھیں میرینیشن بہت اچھے سے ہو چکی ہے اور جو ہم نے اس میں میٹ ٹینڈرائزر شامل کیا تھا اس کی وجہ سے چکن کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو گیا ہے ایک دوبارہ کٹ میں آپ دیکھیں اس طریقے سے مثالے کو لگا لیں تاکہ اچھے سے مثالہ دوبارہ چلا جائے اب لی ہے میں نے ایک کڑھائی اور اس میں ڈال دوں گی میں دو ٹیبل سپون آئل ہاں صرف دو ہی ٹیبل سپون آئل شامل کرنا ہے اور اس میں یہ ہماری میرینیٹڈ چکن چلی جائے گی تو اس طریقے سے چکن رکھیں آپ نے اور فلیم کو آن کرنے ابھی میں نے فلیم کو آن نہیں کیا اور باقی جو یہ دیکھیں ہم نے یہ میرینیشن ہے اس کے اوپر ڈال دینی ہے اس کو آپ نے ویسٹ بلکل بھی نہیں کرنا بہت اچھا اور مزے کا یہ فلیور لے کے آئے گی اور پانچ ٹیبل سپون تقریباً میں نے باول میں پانی ایڈ کیا ہے جس باول میں ہم نے میرینیشن کی تھی اور اس میں اچھے سے جو باقی بچا ہوا مثالہ تھا پانی میں مکس کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب پندرہ منٹ تک اس کو بلکل سلو فلیم پہ رکھیں گے اور اس کی سائیڈ چینج نہیں کریں گے تو جناب پندرہ منٹ ہو چلے ہیں تو چلیں چیک کرتے ہیں کہ چکن کی سٹیج تک پہنچی ہے یہ دیکھیں اس نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے تو ایک سائیڈ تقریباً یہ کوک ہو چکی ہے ہم بہت ہی کیرفولی یہاں پہ اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے یہ دیکھیں چکن ہمارا ٹوٹنے نہ پائے اگر یہ چکن ٹوٹ گیا تو ساری اس کی لکھ خراب ہو جائے گی تو بہت ہی آپ یہ کیرفولی کام کریں دوبارہ سے ڈھک دیں اور پندرہ منٹ کے لئے دوبارہ پکنے دیں تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ دھو چکے ہیں تقریباً تیس منٹ لگے ہیں بلکل سلو فلم پہ اس کو پکتے ہوئے اور پانی تقریباً ڈرائ ہو چکا ہے تو اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا چکن بلکل بھی نہیں ٹوٹا اور دیکھیں کتنا پیارا سے اس پہ گولڈن کلر آ گیا ہے ہلکا سا ہمیں اس کو فرائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اتنی اچھی اور مزے کی خوشبویں آ رہی ہیں میرے کچن سے ماشاءاللہ سے تو اس کو نکالیں گے پلیٹ میں اور سرف کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لکل یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار چٹ پٹا سا اور اتنا ٹیسٹی ہمارا سٹیم چکن تھیار ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو پلیز ریسپی کو لائک کریں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کریں اور آپ اس کی لکل دیکھیں اور میں اس کا فلیور آپ کو بتا نہیں سکتی اس کی جو بونس ہیں وہاں تک اس کا فلیور چلا گیا تھا ہم نے اس میں شامل کیا تھا میٹ ٹینڈر آئیزر جس کی وجہ سے یہ دیکھیں چکن ایزیلی ٹوٹ رہا ہے اور اس کے فائبر بلکل الائدہ ہو رہے ہیں بلکل بھی یہ اندر تک سوفٹ ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ بنا ہے یہ دیکھیں اتنا سوفٹ ہے کہ آپ کے موہ میں یہ گھل سا جائے گا آئی خوپ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ ویزٹ کریں گے چٹ پٹے پکوان کا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا تو اسی طرح کی مزیدار ریسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہنگی فائزہ کو دیجئے اجازت اور رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد تل دین اللہ نگے بان